مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من القسل اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی ایکٹیو آدمی وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے تو ایکٹیو رہا کرو اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جوگنگ کرو یہ پوستیوں کی طرح گیارہ بارہ بجے تک صبح اٹھو آج کل تو سردیاں فجر سے پہلے جوگنگ کرلو بھاگو نہیں آتا تو میرے پاس آؤں میں بھگاؤں گا آپ کو ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا تین دن کی ورشاپ کروائی اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانکہ میں نے کہا ہماری خانکہ ہے ویسے تو خانکہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے یہاں اللہ بھی ہوگا تحجد بھی ہوگی لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے تحجد پڑھ رہے ہو دعا مانگ رہے ہو لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا سمجھ رہے ہیں نہیں آری بات سمجھ میں جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے تحجد گزار بھی ہے لیکن سست ہے تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں تو میں نے تین دن کا ایک ورشاپ کروائی اس میں لوگوں سے فیس لی اس لیے کہ ان کے مسارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا ہم نے کہا فری وری کا لنگر نہیں ہے کنٹری کلپ وہ ہم بک کرائیں گے تین ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا کنٹری کلپ کے کمروں کا کرایا بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا سمجھے ہو تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو ہم نے چار بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا میں حیران ہو گیا پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے میں نے کہا ایسا نہ ہمیں ہی نہ بھاگ سکوں تو میں نے پہلے پارک میں شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے تو میں نے پہلے دیکھا میرا اس ٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے تو میں نے اس سے ایک دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شگر ہے سیٹ تھا میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح چار بجے بھاگ ہی نہیں رہے چل رہے ہیں میں نے کہا بھائی بھاگ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو میں نے کہا بھاگو یار کہہ رہے ہیں نہیں بھاگا جا رہا ہے میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار دو قدم تو بھاگو دو قدم بھاگو گے پھر کل تین ہو جائے گا پرسوں چار ہو جائے گا آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنہ بنتا ہے نا میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا بہت ہی دبلہ کہنا دبلے پنگیتوں ہی نے باریک تھا وہ تو میں نے اسے کہا جم جاؤ کھاؤ پیو آپ پہ ماسٹڑ جائے گا تھوڑا جان پکڑو گے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا میں نے کہا ایک کلو کا ویٹ اٹھا لو کہہ رہا ہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر کچھ تو ہل آج تھوڑا سا ہلے گا کل تھوڑا اسٹیمنہ یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں کوئی پیدائش ہی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اممہ نے کہا یہ تو بڑا ما شاء اللہ بیلڈر ہے آہستہ آہستہ ہوا تو جب وہ طالبیل کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں نے کہا ایک دن کا لو اس کے دونوں طرف کمیس کا بٹن لگاؤ جہاں سے شروع کرو دن کا لو جھاڑو کا کمیس کے دونوں طرف کیا لگاؤ اٹھا سکتے ہو نا کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ اٹھاؤ میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اٹھنی پہ آ جانا پھر پانچ روپے کے سکھے پہ آ جانا پھر سکھے بڑھانا شروع کرنا میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ پچاس پچاس کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے لیکن یہ جو باریک ہے اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف کمیز آ رہی ہے یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے مجھے تو کئی دبا میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ کمیز ہی آ رہے میں نے کہا کچھ ہلے گا کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات کچھ دوائیں کھانا شروع کر دیں گے ڈاکٹر ٹی کے لگوارے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں چست لوگ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے دل کہتا ہے سستی سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں دل تو یہی کہتا ہے صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو دل کیا چاہتا ہے سوتے رہو تو صبح دوڑیں بھاگیں دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے عقل کہتی ہے بھائی چل لے کچھ بھاگ لے کوئی ہل لے ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ پر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ اس کا بھی بہت نقصان ہے پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے شاٹ ہوں گے بچے زیادہ ہوں گے ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو اتنی دعائیں مانگیں تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں سمجھ رہے ہو اللہ تعالی ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دیکھو سستی کا دو چیزوں سے تعلق ہے ایک تو آپ بیسے ہی سستے ہیں ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے تو کوئی حلاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اب صبح اٹھنی رہے تو کیا ہوگا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اٹھنا پڑے گا آپ کو اور ایک ہے ہماری خوراک سے اس کا بہت گہرہ تعلق ہے اپنی زندگی سے ایسی خوراکیں نکال دیں جو انسان کی باڈی کو سست کرتی ہیں سمجھتے ہو تو تین چیزیں آپ اپنی باڈی خوراک میں کریں نمبر ایک زیادہ کھانا چھوڑ دیں آپ جو آدمی پھوڑتا رہتا ہے وہ کبھی بھی چست نہیں ہوتا آپ نے دیکھو کھانا کھاتے ہی آدمی اونگانا شروع ہوتی ہے جب زیادہ پھوڑ ہوگے مجھے یاد ہے اچھا وہ میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا تو پہلا کام کیا کرنا ہے کھانا کم کھانا ہے آپ کو بہت مشکل لگے گا یہ یار کیسے کم کھائیں ایک ہفتہ ٹریننگ کرنی پڑے گی اس کے بعد کم کھانے کی عادت اور دیکھو جو کام نہیں ہو رہا نا اس کے بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ سے کھانے میں کمی نہیں ہو رہی کچھ دن کنٹینیو روزے رکھ لو کنٹینیو کیا کرو بھوک رہنے کی عادت جب زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو کم ویٹ تو ہلکا لگے گا نا پھر تو یہ کرنا پڑے گا اب اس کے طریقے کیا ہیں کم کھانے کے یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں مختصر سمجھوں نمبر ایک زیادہ چھوڑ دو تھوڑی سی بھوک رکھے چھوڑا کرو کھانا کھانے کے بعد پانی خاص طور پر تھنڈا پانی نہ پیو اس سے سستی بہت آتی ہے آپ جتنا بھی چس بننا چاہو گے آپ کی باڈی نہیں کرنے دے گی چلنے دے گی آپ دوسرا کام آپ نے جو اپنی سستی کو دور کرنے کے لئے کرنا ہے میٹھا کم کرنا ہے جتنا کاربو ہائیڈرڈ ہمیں چاہیے ہم اس سے دس گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں یہ جو کھانے کے بعد کھیر اور حلوے پھوڑے جا رہے ہیں میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کھا رہے ہیں لوگ جب کھانا ہم کئی دعوت میں کھاتے ہیں لوگ اب میٹھا لاکے رکھتے ہیں میں کہتے ہیں یار اتنا کھانا ہم نے کھا لی یہ کیسے کھائے ہم یہ تو کھانے سے بھی ڈبل انرجی ہے جو آپ لے رہے ہو آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی اس کے بعد ہلوے یا مانڈے سے یا کھیر سے ملے گی آپ کو تو انرجی یوٹیلائز تو ہونے رہے تو پٹ پٹا کے دھماگے سے مرنے کے علاوہ یہ اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ اپنی قبر قدال لے کے کھوتے وہ اتنا برا نہ ہوتا جتنا آپ یہ کر کے کر رہے ہو تو کھانے کے بعد میٹھے پر کیا ہونی چاہیے بولو پابندی کھانے میں بھی میٹھا کم کرو اپنا معمول میں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا میں کبھی بھی دعوت میں شربت نہیں پیتا افطاری میں شربت نہیں پیتا کیوں میں نے یہ شروع کیا شربت مجھے کسی ڈاکٹر نے کبھی مشورہ نہیں دیا کہ آپ شربت نہ پیئے کبھی کسی حکیم نے نہیں مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ کہ جب ہم کھیلتے کھوتتے تھے جس دن ہم شربت پیتے تھے مجھے یاد ہے مجھے سستی آنا شروع ہو جاتا اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات لا شعور میں بیٹھ گئی تھی کہ یار یہ لیکوٹ فارم میں جو ہم لے رہے ہیں نا میٹھا اس وقت سے میرے کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کو پینے میں مزہ ہے چند سیکنڈ کا ٹینشن ہے کئی گھنٹے کی صحیح ہے نا اس وقت تو چند سیکنڈ کا مزہ آتا ہے جب آپ شربت پی رہے ہوتے ہو لیکن اس کے بعد آپ کی باڈی میں وہ چستی نہیں رہتی اور چستی نہ رہنے سے آپ خوش نہیں رہتے دیکھو چست آدمی ہوتا ہے خوش ہر ایک سے ملتا ہے بات کرتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ہر کام میں مزہ آتا ہے اس کو اور اگر آپ ٹون ہو رہے ہو کسی کام میں مزہ نہیں آتا ہے انسان حتیٰ کہ رشتہ لینے جائے گا وہاں بھی سستی کرے گا جو اتنا مزے کا کام ہے وہاں بھی دیکھو دھولا اکثر لیٹ پہنچ رہے ہوتے ہیں اپنی شادی میں دھولا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ہیں تم اپنی شادی میں لیٹ پہنچ رہے ہو تو تم تو کوئی کام ٹائم پہ کر ہی نہیں سکتے تو آپ جب شربت پیتے ہیں گنے گرس آپ نے میٹھا میٹھا پی لیا تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی پہ تھوڑی دیر میں سستی چڑھے گی اصل میں میں آپ سے ایک بات بتاؤں آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا آپ کیونکہ چوبیس گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں آپ نے چستی کبھی دیکھی نہیں ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو نورمل ہیں آپ چھوڑ کے دیکھیں آپ میٹھا شربت چھوڑ کے دیکھو آپ ایک دن آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو آپ جو فٹ رہو گے مجھے دیکھو کیسا میں ایکٹیو نظر آرہوں کیا نہیں نظر آرہا اللہ شو بازی سے بچائے مجھے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کھا رہا اس وجہ سے ایسا ہوں میں کھا رہا ہوتا تو پھر میں ایسا تھوڑی ہوتا ہمارے جامعہ تر رشید میں پندرہ سال سے لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر کلاس میں جانے کے لیے جب لگی تھی تو مجھے دس سال بعد پتا چلا کہ لفٹ ہے اور جن سیڑھیوں سے میں جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہے مجھے نہیں پتا تھا اور بارہ تیرہ سال میں شاید میں ایک دفعہ اس سے گیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ لفٹ کیسی ہے یہ ورنہ میں کبھی بھی لفٹ سے الحمدللہ اوبر نہیں گیا سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا جاتا ہوں کیونکہ مجھے بھاگتے ہوئے جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے دیکھو بچہ جب صبح صبح اٹھتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اس کو بٹھانا مشکل ہے چلانا مشکل نہیں ہے نہیں آرہی سمجھ میں یہ بہت مشکل بات نہیں سننے ارے بچہ جب خوش ہوتا ہے صبح صبح اٹھتا ہے نیند پوری ہو تو اس کو ٹکانا مشکل ہے یا چلانا مشکل ہے ٹکانا اس کو بولو نا ایک جگہ بیٹھ جا وہ ہلے گا جلے گا ادھر گسے گا علماری میں جائے گا ہسے گا کلاوازیاں کھائے گا کیوں ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت اس وقت اس کی نیند پوری ہو گئی خوش ہے تو جب انسان ایکٹیو ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے کام کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے سمجھ میں نہیں آرہی تو رہنے دو آرہی یہ الحمدللہ جب ایکٹیو ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل چلنا پھرنا آسان اس کو چار شادیاں یہ آرام سے سمجھ میں آ جائیں گی ورنہ بیس سال بیان سنتا رہے گا ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی فضل فضل باتیں لے کے بڑھے جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کھانا جو فیزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو امریکہ میں ٹرننگ دیتے رہے ہیں جو صحیح ماہر لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کی خوراک کو فوکس نہیں کریں گے کہ زیادہ کھاؤ وہ ہمیشہ کہیں گے کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ سمجھتے ہو زیادہ کھاؤ نہیں کہ آپ چونکہ جان بنا رہا چاہتے ہو چھے پراتے کھائے گا صبح صبح جو پینڈو ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہیں گے ابے طاقت طاقت کھانے سے بنتی ہے چھے روٹیاں کھایا کر تو روزانہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خود بھی مرے گا آپ کو بھی مروائے گا حقیقت بتا رہو آپ یہ پاگل آدمی ہے یہ پاگل ہے وہ دور گیا جو پہلوان ہوا کرتے تھے اور اتنے بکرے کھا گئے اور اتنے وہ کھا گئے وہ پرانا زمانہ تھا اس میں پھر توندے بھی ان کی اسی حساب سے ہوا کرتی تھی اس میں بکروں کے قبرستان بن گئے تھے وہ توندے ہیں حقیقت حقیقت ہے ان کی توندے سے تھی نا بکروں کی کے قبرستان تھے وہ ہزاروں بکرے دفن تھے اس میں تو میں اپنی باہ بتا رو میں کبھی شربت نہیں پیتا مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ شربت نہ پیئے مجھے کسی حکیم نے نہیں کہا بھئی اپنا تجربہ کر کے دیکھا ہم جب پیتے تھے تو یار وہ جسم میں چستی نہیں رہتی تھی جب سارا دن ایسے دو تین گھنٹے تو چلے جاتے ہیں آدمی کے نین دین سے آتی ہے تو میں کہتا تھا یار کل میرا دن جو اچھا گزرائے آج نہیں گزر رہا تو میں نے خود ہی وہ میں نے وہ شربت مربت چھوڑ دیا کھانے کے بعد میٹھا اللہ اللہ کا شگر ہم کبھی بھی نہیں کھاتے ہیں لوگ لا گئی کھا تو انہیں بھئی اب یہ کھانا کھایا ہے بس وہ ہو گیا اب یہ کھاؤں گا تو سوائے تباہی بربادی کے کوئی نیند آئے گی غلبہ ہوگا جسم کی ساری چستی ختم ہو جائے گی تو خود تجربہ کر کر کہ انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے ایک سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں پھر بتاتا ہوں مجھے یاد ایک دن کیا ہوا ہے کہ ناشتے میں میں جامعہ تو رشید گیا تو ایک طالبیم نے گاجر کا وہ بنایا ہوا تھا ہلوہ نہیں تھا وہ گاجر کا مربع دو نوالے لیے بڑے مزے کے تھے تو میں نے کہا یار یہ تو میں ناشتے میں کروں گا پھر اس کو پہ نیٹ پہ سرچ کیا حکیموں سے پوچھے بڑا طاقتور ہوتا ہے گاجر کا مربع کھایا کرو بہت پاورفل ہوتا ہے خون بناتا ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے گھر میں والوں کو لاکہ بتایا بھئی گاجر کو اس طرح سے آپ گاجر ہی کے پانی میں پکائیں چینی ڈالیں بڑا زبردست مربع بن جائے گا وہ اگلے دن ہم نے صبح وہ مربع کھایا جب میں گیا ہوں کلاس لینے کے لیے طلبہ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں وہ والی میں نہیں تھا جو کل تھا جو میں ایسے ایکٹیف کر کے جیسے بھی بیان کر رہا ہوں میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مزا نہیں ہے میرا دل چاہ رہا ہے بس ٹانگیں سیدھی کرو اور تکیہ لگاؤ اور لیڑ جاؤ طاقت آ رہی ہو لیکن جسم کی چستی ختم ہو رہی ہو اس مربع سے بہتر ہے آدمی کمزور ہو مگر ایکٹیو ہو کیا کرنا ہے ایسی طاقت کا بم تھوڑی پھارنا ہے ہم نے جا کے یہ جو طاقت بنانے کے نسخے انٹرنیٹ پر ڈیلے ہوئے ہیں یہ آپ کو بم بنا رہے ہیں اتنی طاقت کہ آپ خود بم بن کے پھڑ جاؤ کہیں بھی جا کے یہ یہ والی طاقت ہے تو بم کے لیے بم ہے بھائی آپ خود بم کیوں من رہے ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے خورا کم دوسرا کام میٹھا بولو نا میٹھا کھانا ہے تو میچھے پھل کھاؤ میٹھا کھانا ہے تو کیا کھاؤ میٹھے پھل کھالو چینی مینی یہ سب چیزیں چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے مجھے پتا ہے کون چھوڑتا ہے یارات اور ایک تو میٹھا کھانا تھا دوسرا یہ تھا تیسری بات دودھ میں آپ بھینس کا دودھ چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ دودھ بکری کا پیا کریں نہ پینے سے بہتر ہے بھینس ہی کا پی لیں سمجھے ہو نہ پینے سے بہتر ہے ڈبے کا نہیں کس کا بھینس کا پی لیں لیکن ویسے میں آپ کی نالجھ کے لیے بتاؤں آپ میرے مشورے پر بکری پال کے دیکھیں تو سہی کبھی کبھار انسان ویسے بھی کسی کی بات مان لیتا ہے آپ بکری پالیں اس کا تازہ دودھ نکالیں کچھا پیئیں بوائل کر کے نہیں ہمارے نبی نے تمام پیغمبروں نے ساری زندگی بکری کا دودھ کچھا پیا ہے کبھی بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ امی آئیشہ نے دودھ گرم کیا بوائل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ادھر تو یہ حلب شاتہ دودھ نکالا اور فوراں پی گئے جو اسٹور بکری کے تھنوں میں دودھ ہوگا وہ فرج میں نہیں ہوگا فرج سے اس کی جو اس کی جو اجزائے ترقیبی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو دودھ تازہ بکری کا پینے کا معمول بنائیں صبح ناشتے میں اس میں آپ کو نہ طبیعت بوجہ لوگی بکری کے دودھ آپ کسی آثنٹک ویب سائٹ پر سرچ کریں بکری کے دودھ کے بارے میں آپ کو تین چیزیں ملیں گی اس میں دودھ ہم کیوں پیتے ہیں کیلشیم کے لیے کیا خیال ہے موٹا ہونے کے لیے پیتے ہیں ہم دودھ بولو نا دودھ کا بنیادی مقصد موٹاپا نہیں ہے دودھ کا بنیادی مقصد کیا ہے کیلشیم بکری کے دودھ میں کیلشیم سب سے زیادہ ہے سمجھتے ہو دوسری بات بکری کے دودھ میں فیٹ سب سے کم ہے اونٹنی میں تو بلکل ہی نہیں ہے لیکن کم کسمیں فیٹ سب سے کم تو یہی مسئلہ ہے نا سارا مسئلہ کیا ہے موٹاپا ہے تیسری بات یہ کہ دودھ کا ایک بڑا مقصد میدے کی تیزابیت کو ایسی جی ٹی کو کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے دودھ بیسیکلی پیٹ کے لیے بہت مفید ہے بعض حکیم پہلے زمانے میں میدے کا علاج بتایا کرتے تھے جو ناقابل علاج ہو جاتے تھے ان کو حکیم لوگ بولتے تھے بشرتے کہ زخم نہ ہو میدے میں زخم نہ ہو تیزابیت ہو تو کہتے تھے آپ جانور کا تازہ دودھ پیا کرو بس چند دن تک تیزاب کی اگینسٹ تو یہ سب سے زیادہ کسمیں ہیں بکری کے دودھ میں یعنی تیزابیت میدے کی ختم کرنے کی سب سے زیادہ طاقت کسمیں ہیں بکری کے دودھ میں یہ تین فائدے تو ہیں اوثنٹک بلکل ایک مستند ویب سائٹ ہے اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں نام اس کا بھول ہوں میرے کچھ شاگرد ہیں انجینئر ہیں نا یونیورسٹیوں میں تو میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں یہ کام ان کو پتا ہوتا ہے یہ دو نمبر ہے یہ ایک نمبر ہے کچھ فائدے ایسے ہیں جو میں نے ڈاکٹر سے سنے اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر صاحب نے پھینکی ہے یا بظاہر تو نہیں نہیں لگتا کہ ڈاکٹر ہو کے کوئی پھینکے گا اس کا بکری کے دودھ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیلشیم کی ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں بکری کے دودھ میں جو کسی اور دودھ میں نہیں پائی جاتی ہیں کیلشیم کے بھی تو کس میں ہے نا اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام پیغمبروں نے پی آئے بکری کا دودھ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے ایسے نہیں ہیں جنہوں نے بکرییاں نہ چرائی ہو تو جب اتنے سارے فائدے ہیں تو یار پال لو کیا جا رہا ہے اس میں پھر حدیث میں آتا ہے بکری والوں میں توازو ہوتی ہے روحانی فائدہ بھی ہو گیا کیا نہیں ہو گیا بکری پالنے والا تکبر نہیں کرتا لینڈ کروزر کے ساتھ تصویریں کھچوا ہو گئے کبر آئے گا بکریوں کے ساتھ تصویریں کھچوا ہو گئے تکبر نہیں آئے گا میں تو آپ کوئی آتا ہے نا سیلفی لینے کے لئے اپنی بکری کو بھی ساتھ ملے کر آتا ہوں بکری کو بھی ساتھ بھئی اس کی بھی اس کی بھی عزت ہونی چاہیے اور پھر آپ کو ویسے میں ایک باہ بتا دوں جانور پالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا حلال جانور پالنے والے لوگ ڈپریشن سے بھی بچے رہتے ہیں ایک دفعہ یہ چسکا لگ جائے نا جانور پالنے کے شوق کا اس میں بڑا مزہ ہے میں نے بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دیکھا ہے بکرییاں پالتے ہوئے کہہ رہے اس کا جو نشہ ہے وہ چرس اور ہیروئین میں نہیں ہے ہمارے ایک دوست ٹک تھاک مالدار تھے بکرا پالتے تھے بکرائیس سے پہلے لیتے تھے چھوٹا سا بچہ سندھ میں دوڑ میں مارکٹ لگتی ہے وہاں سے لے کے آتے تھے اور پھر اس کو کھلا کھلا کے بکرائیس میں اتنا مسٹنڈا بنا کے کاٹ کے کھاتے تھے وہ میں نے کہا یار اتنا پیسہ گہ رہے ہیں شوق ہے بھئی تو یہ ایک دفعہ بکریوں کا شوق پال لو مزہ نہ آئے پیسے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر میں جتنی آپ کی سبزی کٹ رہی ہے ضائع ہونے سے بچتی میں نے اپنے تینوں گھروں میں ڈس بین لا کے رکھی ہوئی ہے جو آلو کٹے گا پیاس کٹے گا ٹیمارٹر کٹے گا الگ ڈس بین ہے بکری کا مال کہاں جائے گا سارا بھل کے چھل کے سب چیزیں اس میں بوسی ٹکڑے اس میں اور پھر پتی چائے جب ہمارے گھر میں بنتی ہے تو پتی کے لیے الگ برطن دیا ہوئی یہ ساری پتی کہاں بکری یہ پتی بھی کھا جاتی ہیں اور وہ صحت کے لیے اس لیے اچھی ہوتی اس میں دودھ ملاوا ہوتا ہے نا تو پروٹین بھی ملتے ہیں ان کو نہیں آری سمجھ میں بھائی دمبے کو پتی کھلاو آپ مسٹنڈا ہو جائے گا پکیوی پتی کچھی نہ کھلانا شروع کرتے نا وہ دودھ پتی نکال کے دینانا شروع کرتے گئے بکری کے پتی کھلا رہے ہیں پتا چلا دودھ پتی نکل رہی ہے اس کے وجہ تو آپ کے گھر کا سارا مال وہ کہاں خرچ ہوگا جانوروں پر خرچ ہوگا تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایک دفعہ ہمت کریں اس میں بڑا مزہ ہے سمجھتے ہو اور اس میں برکت بہت ہے بکری پالیں گے چار پانچ سال کے بعد اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا آپ کا اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا تو بڑا مزہ ہے اس کام میں بڑا نشہ ہے ٹینشن نہیں ہوتی انسان ریلیکس ہو جائیں گے ہمارے ایک رشدار میں خاتون بیمار تھی نفسیاتی ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے بچوں کو کہا ان کو بکری لا کے دو یہ پالیں تاکہ ان کی سوچ کیا ہو جو اتنی ٹینشن ہے آدمی نے پالی ہوئی ہے نا آج ہر وقت آپ جب شام کو اپنی بکریوں میں آ کے بیٹھو کے جو آپ کی ہوں گی تو دیکھو آپ کو سکون ملے گا لیکن تھوڑی پرسنیلٹی کو اس پہ سائٹ پہ رکھنا پڑتا ہے چھوڑو تو یہ تکلف والی زندگی میں سوائے ٹینشن کے اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی اور خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو ان کی بیوٹی آج کل تو اتنے کروڑوں گرگر ڈسٹیمپر ڈبے پورے پورے خرچ ہو رہے ہیں خواتین کے میک اپ پہ تو بھائی آپ بکری کا دودھ پیو یہ تو صحت کے لیے یعنی چہرے کی فریشنس کے لیے بہت اچھا ہے کتنا آج کل خواتین مر رہی ہے نا بیوٹی پہ آرٹی پیچل کری میں لگا لگا کے کسی کو اسکین کینسر ہو رہا ہے کسی کو کیا ہو رہا ہے بکری کا دودھ جو ہے اس سے تو سابون بنتا ہے جو خواتین کی اسکین کے لیے اچھے سابون جو ہوتے ہیں نا اسکین ان میں بکری کا دودھ ڈلتا ہے تو یہ اتنی سارے فائدے ہیں پال لو سواب ملے گا اب کراچی میں لوگ کیسے پالیں کچھی جگہ نہیں ہے بہت اچھا سوال ہے تو بھائی آپ اپنے مکان کی چھت پہ چار دیواری بنائیں مٹی لاکے ڈال دیں اس میں اچھا بدبو بکرے میں ہوتی ہے بکریوں میں نہیں ہوتی بعض لوگ کہیں سے گزرتے ہیں ایک تب بدبو کے بھوکے آتے ہیں ان کو اب اے مفتی صاحب اس کی ترغیب دیتے ہیں ہم کو وہاں کوئی بکرا ہوگا اور وہ مسلسل بکرہا ہوگا کچھ نہ کچھ حقیقت تو بکرا نہ پالیں بکرا نہ پالیں بکرے میں اسمیل ہوتی ہے وہ بہت گندی بھبوگیں مارتا ہے وہ اب اس میں اس کی کیا حکمت ہے واللہ والم وہ اس کا پرفیوم ہوگا واللہ والم ہمیں نہیں پتا تو بکرا نہ پالیں بکریاں پالیں سمجھتے ہو تو بکرا آپ رکھیں گے تو بریڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے کچھ دن رکھیں پھر واپس کرائیں میں بکرا خریدتا ہوں بریڈنگ کے لیے اس کے بعد واپس منڈی میں جا کے بیچ آتا ہوں بکرا نہیں ایفورڈ کر پاتے ہیں وہ بدبو بہت ہوتی ہے بکریوں میں بدبو نہیں ہوتی اس میں نہیں ہوتی اسمیل نہیں آئے گی گھر کے اندر آپ کو تو ایک چار دیواری بنائیں جالیاں بنائیں چھپڑا ڈال دیں اس کے اوپر بکریاں رکھیں مزہ زبردست اور اتنا ضرور کر لیا کریں کہ بکری کو جو ہے نا یہ کیونکہ میرا تجربہ ہے نا بکرییں پالنے کا ایک جگہ بکری کی ایسی اوریش ہے یہ رات کہیں اور گزارے اور دن اس سے بکری بہت خوش رہتی وہ سمجھتی ہے ہم صبح صبح آفس جا رہے ہیں اپنے جاپ کے لیے حقیقت ہے اور شام کو پھر وہ وہیں آکے کھڑی ہو جائے گی جہاں اس کو رات گزارنی ہے وہ سارا دن گھومے گی یا کسی اور جگہ پہ رہے گی کھلانے پہ لانے کا انتظام کسی اور جگہ پہ ہو رات کو سونے کا انتظام کسی اور بے شک وہ قریب قریب ہی ہو لیکن اس سے جانور بڑا دنبیاں بکرییاں بڑی خوش رہتی ہیں تو ہم انجھوائے کرنے کے لیے نہیں ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جانور خراب ہو جاتا ہے تو صبح اٹھ کے جا رہی ہیں وہ آفس وہاں ان کو کھانا ملا وہی رہیں شام کو جیسے آپ کنڈی کھولیں گے وہ خود ہی ان کو پتا ہے سونا ہم نہیں آئے جانور تو بڑا سپردس عادت ہو جاتی ہے اور کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے جانور پالنا اس کے جو پروڈکٹ جو اس سے بکرے پیدا ہوں گے وہ مارکیٹ میں بیش دیا کریں کاٹ کے کھا جائے آپ کو گوش اچھا ملے گا ہم جو مارکیٹ میں گوش کھا رہے ہیں یہ کراچی میں دیکھو نا تھیلیاں کھا کھا کے یہ بکریاں بڑی ہو رہی ہیں ہاں ہاں یہی مال بکرا ہوتا ہے شوبریں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے چھلکے گندے سڑے ہوئے چیزیں کھا کھا کے یہ جانور جو پل رہا ہے تو آپ جب گھر میں اس کو صاف سترہ کھلا ہوگے اس کے گوش میں اللہ نے لذت رکھی ہے قربانی میں پالو اس کو آپ ایک بکرا پال کے چھ سات ہزار میں مل جائے گا اس کو آپ ایک سال بڑا کر کے آپ بیچو کے پورا بچڑا آ جائے گا اس کی عمد میں گھر کے لئے بہت فائدہ ہیں لیکن شوک کرو گے تو ہوگا تو پپجی سے بھی جان چھوڑ جائے گی آپ کی ان شوک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیگٹیو ایکٹیوٹیز سے آپ کی جان چھوڑتی ہے غلط کاموں سے آپ کی جان چھوڑتی ہے تو بہت فائدہ ہیں اس کے یہ کر لیا کرو اپنے خرچے پر تو یہ بھی چیز سستی دور کرنے کے لئے بہت اچھی ہے ایسی غزائیں کھایا کرو نا جس سے سستی نہ ہو دودھ یہ پیا کرو آپ دیکھو اور جو بچے بکری کا دودھ پیتے ہیں ذہین ہوتے ہیں زیادہ جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں بھینس جیسے بن جاتے ہیں بھینس جیسا خود ہے بکری دیکھو کہ ایسی ہلتی جلتی ہے نا تو ایسی اس کا دودھ اور گوشت بھی ایسا یہ بال بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھنے ملکی توکی دور میں ہمارے لوگوں کو دیکھو بھی ڈای رو ایسی ڈای رو ایسی ڈای رو ایسی ڈای رو